بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام کرونا اور دیگر وبا بیماریوں سے بچنے کے لیے میرے نبی نے بہترین سینٹائزر بتا دیا دوسرا سینٹائزر استعمال کرنے کے باوجود کرونا ہو سکتا ہے بیماری لگ سکتی ہے لیکن اس کے استعمال سے کوئی جراسیم قریب بھی نہیں آسکتا اس دعا کو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام پڑھیں انشاءاللہ ہر قسم کے بیماری جراسیم سے محفوظ رہیں گے دعا ملاحظہ فرمائیں مِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُقُ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین کی ہو یا آسمانوں کی اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اپنے آپ کو آئیسولیٹ بھی کریں اور گھر میں پوزیٹیو ایکٹیوٹیز بھی جاری رکھیں جیسے کہ لاہور میں کرنٹینہ میں لوگ کرکٹ کھی رہے تھے جو ایک سپورٹس کمپلیکس میں بنایا گیا تھا کچھ بیمار تھے وہ دیکھ رہے تھے جو صحتیاب تھے وہ خود کھیل رہے تھے مطلب کیا کہ بیماری کو سر پر سوار نہیں کرنا خبریں بھی کم سے کم دیکھیں کیونکہ اس میں مس انفرمیشن بھی پھلائی جا رہی ہے سنہ مکی کے بارے میں مثلا ہوا بنا دیا گیا حالانکہ یہ دوائی جو ہے میڈیسن ہے حکمت کی یہ موشن لگاتی ہے اسحال لگاتی ہے تو یہ بھی حکامہ کے مشورے سے استعمال کریں اب کرونا کی بھی مختلف ٹائپس ہے نا کہ کسی میں تھوڑا سا بخار ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں بہت تیز بخار ہوتا ہے تو ایلوپیتھک بھی اگر میڈیسن یوز کرنی ہے تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو زیادہ مسائل پیدا کرے تو اس کے ساتھ رجوع الاللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے احتیاط کرنے والوں کو بھی کرونا ہوا جنہوں نے بہت احتیاط کی لیکن یہاں پھر ہم کیا کہیں گے کہ جو قسمت میں لکھا ہوا تھے اور دوسری طرف جنہوں نے بد احتیاطی کی کئی ایسے لوگ ان کو نہیں ہوا حالانکہ بد احتیاطی کرنے والوں نے غلط کیا کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اس میں خیانت نہیں کرنی لہذا پوری احتیاط کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوف والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا لیا جائے اس بیماری کو اپنے سر پر سوار کر لیا جائے مومن کا تو ایمان ہے نا کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی آخر میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گا یہ نصیت کروں گا کہ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو پھر درد جانے دوا جانے اور خدا جانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ